بسم اللہ الرحمن الرحیم میں محمد امین شریف کشن کے ساتھ حاضر ہوں آج میں آپ کو جو رسپتار ہوں وہ ہے پر پری چھوٹے مرگی کے چھوٹے پار ہوتے ہیں جو بچے بہت شوق سے کھاتے ہیں بڑے بھی کھاتے ہیں اچھا اس کے بنانے کا طریقہ کیا ہے سب سے پہلے آپ نے ایک کلو پر لے لینا اسے اچھی طرح سے دھو لینا ساف کر لینا ہلکا سننمک لکا گیا نا دس منٹ رکھتے ہیں میں نے یہ دس منٹے نمک لگا دیا اس کے بعد کیا کرنا آپ نے اسپے ذائقہ مرچلا لے لینی ہے سوکہ دھنیا لے لینے ہلدی لے لینی ہے آپ نے میتہ تھوڑا سا لے لینے ایک چمچ اور ایک چمچ آپ نے نمک لے لینے آدھا چمچ تو اسپے ذائقہ آپ نے دیسن ڈال لینے چار پانچ چیزیں جو بھی ہیں اور انگلی کا پانی دو تس تین چمچ یہ آپ نے کیا کرنا ہے یہ ساری چیزیں جو ہم نے اس کے لدے ٹال دیئے ہیں اور اچھی طرح سے آپ نے اسے حال کرنا ہے اسے حال کرنا ہے اسے حال کرنا ہے امیلی کا پانی بھی اس کے ساتھ ہی ڈال دیا اب اچھے اچھی طرح سے حال کر کے پانچ دس منٹ کام سے کام آدھا گھنٹہ آپ نے اسے فریج میں رکھ لینا ہے اچھا یہ آدھا سے پونہ گھنٹہ میں نے فریج میں رکھ لیا ہے میں نے پہلے بنا کے رکھ لیے تو آپ کیا کرنا ہے ایک ساتھ بھی آپ نے کڑے ہی رکھ لینا ہے اس میں گھی ڈال دینا ہے تو اپنے جو پارجو ہے اس کے لدے ڈال دینا ہے یہ بچے بڑے شوق سے کھاتے ہیں چوتے بچے بہت شوق سے کھاتے ہیں اگر آپ مل جاتے ہیں یہ مرکی 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 سے مرکی والے کان سے تو آپ بنائیں استعمال کریں اسے لیے اسے لیے زیادہ لال نہیں کرنا بلکل لال نہیں کرنا اس لیے کہ یہ نرمزے ہوتے ہیں گھوٹی ہوتے ہیں گھوٹ بہت کام ہوتا ہے تو اسے ہلکا سا دیکھ کے چک کر رہنا ہے کہ بہت ہار تو نہیں ہوگی پھر ہم نے انہیں نکال لے گا ہے اچھا یہ اب نکال لیے بہت کم ٹیم میں یہ تیار ہو جاتے ہیں مسئلہ کہ میں آپ کو پھر بتا دیتا ہوں کہ پر لے نہیں ہے کلو اسے اچھی ذرا سے دو لے رہا ہے دونے کے بعد تو اسے نمک لگانا ہے نمک لگانے کے بعد اسے آپ کسی بھرتن میں ڈال کے ایک چمچ ویسن، ایک چمچ میدہ، خاص بے زیا کا مرچ، حلدی اور املی کا پانی وہ ساری چیزیں لے کے آپ نے ایک بھرتن میں اسے ملا لینا ہے ملانے کے بعد ایک گھنٹہ آدھا گھنٹہ فریج میں رکھنا ہے اس کے بعد آپ نے گھی رکھ کے اور تیار کریں اور آپ کھائیں بچوں کو کھلائیں اور اگر اچھے لگیں تو ہمیں لائک کرنا مرمانے، خدا حافظ، اللہ حافظ، خدا حافظ